جسم کے خریددار بھی ہیں سوداگر بھی رگوں میں زہر بھرنے کے طلبگار بھی ہیں زہر پھیلانے والے سامب بھی شریر کے ہر حصے کی وصولی ہوتی ہے بیچنے اور خریدنے والے بھی ہیں روح کام پڑتی ہے پر یہ حقیقت ہے انسانیت کا بازار بھی ہے تسکری کئی بار کسی کو دیکھ دل ان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے دل یہ بھی کہتا ہے دو قدم چل لے پوچھ لے حالوں کا پھر سمجھداری کہہ بیٹھتی ہے انسانیت کا بازار ہے وہیں انسانیت کا خمار بھی ہے ایسانیت کا خمار بھی ہے ایسانیت کا خمار بھی ہے عرون تلو آپ پاککنگ ہو گئی ہے چلو چلتے ہیں جلو وقت ление چلی چلو jätte فلا جو ٹا ٹکٹس 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 چ کرلی باشد ٹکٹس ہیں بابا ڈا میرے پاس چلو نا ٹکے موسیقی مامی کو بتا دیا ہے نا ہم صرف دو دن کے لئے آ رہے ہیں شونا باپس تو آنا ہی پڑھے گا نا انہی اس کو میرا پلیک بھی ہے بول گئی ارے ہاں میرے نئے پلیک کی بھی ریہرسل نہ بیس سے ہے ایک بس ٹرپ ٹھیک سے پڑھی بھی نہیں ہے راستے میں بس میں پڑھ لوں گی میں میں رہے ہماری نہیں ہے آبھے ہے اگہ نا جوں سworks ملتا ہے ملتا ہے ایک منٹ ملتا ہے سکرپ 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 ایک بار باتار یہ ہر چیز تمہیں انٹائم پر کیا آتی ملتا ہے لائے تو ملتا ہے لائے تو ملتا ہے شکریپ میرا موسیق ہے اچھا شونا جو سلوگی کی پانی پانی جو سلم تھا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ بس جوتپور میں انمان چوک ہو کر جائے گی نا آرے ہاں بابا رکوا دوں گی کہ دی نا کنڈکٹر ہوں میں تینچے مت لو یہ لو ٹیکٹ سمجھ گئی نا تمہیں کیا کرنا ہے تیکھو راستے میں کسی سے بات مت کرنا اور جوتپور میں جب تک وہ لوگ تجھے لینے نہیں آئے بس سے نیچے مت ہو کرنا چلو وہ ادھر پہنے سلا جا سامنے یہ تیری سیٹر پہنے پکٹ خوننا مت سمجھ کرنا ایک اور بات دھیان سے سنو دے جب تک وہ لوگ تجھے لینے نہیں آئے تم پس سے مت اترنا سیٹ سے ایک مرٹ بھی ادھر ادھر مت ہونا کوئی کچھ دے تو کھانا مر کسی سے بھی بات مر کرنا اور تو مسیبت میں پڑ جائے گی سمجھ گئی میں جا رہی ہوں سمبل کے جانا کوئی بیکار حرکت میں سمجھ گئی میڈم وارسیٹ والی لڑکی ذرا دھیان رکھے گا کہیں اتر نہ جائے جھوٹپور میں مہاویر چوک میں اس کے رشتدار اسے لینے آئیں گے اب دھیان رکھنا ہاں ہاں ٹھیک ہے ایک ہی بات کو دس بار کیچ چکی ہو آپ ضروری ہے نا اب اس یہ دھیان رکھے گا کہ وہ کہیں اتر نہ جائے ہاں ٹھیک ہے موسیقی 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 اب ہی پڑھنا شروع کیا ہے بس سین ٹو بے موسیقی موسیقی بس ابھی دلی سے جھوٹپور کے لیے نکلی تھی روپا کو لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ نومل نہیں تھا جس طرح سے وہ عورت اس لڑکی کو سمجھا کر گئی تھی روپا یہ محسوس کر رہی تھی کہ کہیں کچھ گربر ضرور ہے کچھ تو گلت ہو رہا ہے موسیقی 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 ہنجی ہنجی بس بس دس منٹ رکے گے بس یہاں پہ جو بھی کھانا پین ہے کھالو ٹوالٹ وغیرہ جانا ہے چلے جاؤ اس کے بااد پھر دس منٹ بااد بس چھلے گی اب اب آؤ چاہے ماتاو ارون ارون وہ شون جانا ہے مولدو آئکا ہم مولدو آئکا شونان ہم داری ہے تم جا کے آنو بیز ارون جلدی موسیقی 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 آرون 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 اس لڑکی کو دیکھو آرون دیکھو آرون دیکھو آرم آرون آرون اکیلے ٹرابل کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں شونا تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو وہ انکل جس کے پاس بیٹھے ہیں اس کے ساتھ میں ہی ہے ابھی تھوڑی دن پہلے اس کے لیے فروڈ جوس لگایا تھا انہوں نے کتھ دیکھا یہ لو بیٹا پیو نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ انکل اس کے ساتھ ہے یہ انکل تو ٹھیک ٹاک پیسے والے دیکھتے ہیں لیکن اس لڑکی کو دیکھو اس کے کپڑے تو دیکھو لگتا ہے کسی سے مانگ کے پہنے ہیں اس کے سائز کے نہیں ہے یہ وہ دیکھو فروڈ جوس ابھی تک اس نے پیا بھی نہیں ہے بہت ڈری ہوئی لگ رہی ہے پریشان لگ رہی ہے اور عرون سبھی جو عورت آئی تھی نا وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کسی سے بات مت کرنا کوئی کچھ دے تو کھانا پینا بھی مت یہ سب بول رہی تھی مجھے تو گڑ بڑ لگ رہا ہے عرون پکا کچھ جھولے شونا تم انسیسری ڈاؤڈ سکریٹ کر رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ سکتا ہے اس لڑکی کو اس کی چندہ اس لیہ سب بول رہی تھی ٹھیک ہے سکریٹ پہ دیا پہچان چند ساف ساف بیان کر رہے تھے کہ اس لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں تھی وہ ضرور کسی پریشانی میں تھی روپا یہ سب محسوس کر پا رہی تھی وہ اصلیت دیکھ پا رہی تھی بھلے ہی اس کا شک تھا پر پھر بھی کیا تھی وہ حقیقت جو اس لڑکی کی پریشانی کا کارن تھی موسیقی 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 ایک نبال لابعی برنج برنج موسیقی بالموسیقی میرے برای برون 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 بہت اچھی بنی ہے کافی انفرمیٹیو ہے موپا یہ تو اصلی تصویر کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے کتنی سٹیجز سیسے ہیں جنہیں میں ابھی کور بھی نہیں کر پائیں اور یہ جو ترافیکنگ کا چکر ہے نا ہمارے دیش میں نا جانے کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے جبرن شادی، پروسٹیٹیوشن، بالمزدوری اور جانتیوں سب سے زیادہ شکار کون ہوتا ہے بچے کیونکہ انہیں جو کہا جاتا وہ کرتے ہیں جبرن انہیں ادھر ادھر لے کر جایا جاتا ہے میس یوز کیا جاتا ہے سب سے زیادہ شکار بچے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ایزیلی ان کو مولیسٹ کیا جا سکتا ہے اگر میں جو شک کر رہی ہوں وہ صحیح ہے تو پھر اس لڑکی کی ٹرافیکنگ ہو رہی ہے یہ سچ ہے یا میں فالتوں میں سوچے جا رہے ہوں یہ سب تیس منٹ بس رکے گی ہاں پر جو بھی کھانا پینا ہے کرا لو اس کے باد بس کئی نہیں رکے گی نام کیا ہے تمہارا دیکھو ڈروں مت میں بھی جوتپور ہی جا رہی ہوں تمہیں اکیلے دیکھا تو سوچا تم سے آ کے بات کر لو بتاؤ نام کیا ہے تمہارا کاجل کاجل بہت اچھا نام ہے ڈلی میں رہتے ہو پھر کہا رہتے ہو کپوئی کپوئی کہاں ہے یہ چار گھن اچھا اور تم کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں کتنی سال کی ہو تم اکیس اکیس کاجل بیٹا ایک بات بتاؤ وہ عرد جو تمہیں چھوڑنے آئے تھی سبح کون تھی ہو پتہ نہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں کچھ بتانا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ بتاؤ تمہیں بھوک لگی ہے کب سے تم کھا نہیں رہی ہو پی نہیں رہی ہو بولو کچھ لے آؤ تمہارا لے اچھا ٹھیک ہے ارون ارون کیا ہوا شنا ہاں 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 وہ لڑکی کی سال کی تو نہیں ہے دری ہوئی ہے گڑ پڑ ہے کچھ ارون بوچھی تو لگتا ہے یہ ٹرافیکنگ کا مام دا ہے شنو تم سے سینڈوش تو کلاو جاگر اور شنو جو بھی بات کرنی سمبل کے کرنی کچھ بھی پککا نہیں پتا ٹھیک ہے درہ پریتی لگتا ہے اس لڑکی کو پیچا گیا ہے جب وہ لیڑی اسے بس ٹین میں چھوڑنے آئی تھی تب ہی مجھے لگ گیا تھا کہ کسی نے سکھا ہے وہی نہیں سکتا کہ یہ 21 سال کی ہو ایک کام کرو روپا اس کاجل کا فوٹو کھیچو اور مجھے فور ورڈ کرو اسکیوز می آنکل وہ مجھے باہر کی بیو کا ایک فوٹو چھہیے تھانکیو روپا فوٹو دیکھ کر مجھے یہ مائنر نہیں لگ رہی ہے پریتی اسے جان بوجھ کر ایسے ٹریس اپ کیا ہے بڑے سائز کے کپڑے پہنائے ہیں روپا لڑکی سے اور بات کرو اور اور انفرمیشن نکلو پھر اس کے بعد کوئی سٹیپ لیں گے ہم پریتی اب یہ بہت مشکل ہے کوئی آدمی بیٹا ہے اس کے ساتھ جب بس دھابے پہ رکی تھی تب میں نے بات کی تھی اوکے میں ایک ہیلپ لائن نمبر بھیجتی ہوں بات کرو وہاں ڈیٹیل دو باتاؤ کی تم کہا ہوں وہ شاید وہاں کوئی ہیلپ بھیج دیں گے گاچھل کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے ہم کو سب ٹھیک کرنے ایک منٹ بات ہے ایک لڑکی کو پیش آپ کرنے جانا ہے پلیز آپ بس رکھوائیں گے مادم میں دھابی بولا تھا نا کہ جوتپور سے پہلے بس کائی نہیں رکھے گی لیکن اسے ارجنٹلی جانا ہے آپ کو بس رکھوانے ہی پڑے گی کیا دیا نا نہیں رکھے گی آپ بس روک رہے ہویا ہمیں ہنگامہ گھڑا کرو ہاں اس کے بااد تو آپ روکھو گے نا بس بولو ہنگامہ کاروں کیا چگو آگے پیٹرول پم دیکھیں بس رکھو جاں ٹاولیٹ ہے جو کرا لے رہا پانچ بجے سے پہلے بس کائی رکھے گی نہیں ٹھیک ہے لیکن مادم اس ورات نے بولا تھا اس کو کہیں اکیلے مجانے دینا اکیلے کہاں جا رہی ہے میں ہوں نہ میں دھیان رکھوں گے چھو آجا سمجھا کچھا پیٹا تم کرتی کیا ہو جی پھوپ آرگ آرگ گھروں میں ایک سان میں کھئی گھر میں کام کیا ہوں ایک سان لیکن تم نے آپ ہی کہا تھا کہ کبھل ایک مہنے سے تم دلنے میں ہو نا جا جا میں ویٹ کرتی ہوں جا کاجل تم روکیو رہی ہو ہاں کپرے ہوگا ہے کپرے ہوگا ہے کپرے ہوگا ہے کہ وہ ہم کو کپرا بدلنا ہے شاند ہو جاو مدد ہے کاجل بیٹا جو بھی تم کر رہی ہو تم سے سبتستی کروایا جا رہا ہے آخر کار روپا کو سمجھ میں آگیا تھا کہ کاجل سے جبرن وہ کام کروایا جا رہا تھا جو شاید وہ نہیں کرنا چاہتی شاید وہ حالات سے مجبور ہو کر یہ سب کر رہی تھی لیکن ایک بات تہہ تھی کہ کاجل کی ایک ٹھکانے سے دوسرے ٹھکانے تک ٹرافیکنگ کی جا رہی تھی دیکھو میڈم میں نہیں جانتی کون تھی وہ عورت میڈم وہ آر سیٹ والی لڑکی دیکھے کہیں بیچ میں اتر نہ جائے اس نے مجھے بولا تھا کہ اس کو کہیں باہر مجھ جانے دینا اب اسے ٹوالیٹ جانا ہے تو مجھے بولنا چاہیے تھا مجھے کیسے پیدا چلے گا آپ کو سچ میں نہیں پتا کہ وہ عورت اس لڑکی کی کیا لگتی ہے دیکھو میڈم میں کنڈکٹر ہوں روز دلی جوتپور کرتی ہوں اور اس طرح سے پیسنجر کے لفڑ میں پڑھنے لگی تو ہو گیا میرا کام کون کس کا کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا ہے اسے مجھے کیا لینے دینا ہے اور ویسے اس نے مجھے بولا تھا کہ اس کو مہاویر چک اتار دینا میں اتار دوں میری ڈوٹی وہیں ختم ہاں روپا اور کچھ پتا چلا ریتی یہ لڑکی ناپالک ہے اور اسے بیچا گیا ہے یہ پکی بات ہے جو ہیلپ لائن نمبر تم نے مجھے دیا تھا میں نے بہت بار رائے کیا لیکن وہ چل نہیں رہا ہے تم بہت سارے انجیو میں کام کرتی رہی ہو نا بات کرو نا کس سے جو یہ مہتر سیریس لے لے اور ترانت ایکشن لے اچھا میں کام کرتی ہوں میں ڈیلی کے اویکن انجیو سے بات کرتی ہوں این ام شور وہ ہماری ہیلپ ضرور کریں گے you don't worry ٹھیک ہے ہم بس ایک گھنٹے میں جوتپر پوچنے والے ہیں جلدی کرو پریتی پلیز میں ابھی کرتی ہوں میں ابھی کرتی ہوں ہلو ہلو بی جی سر میں پریتی راتھوار بھول رہی ہوں ہاں پریتی کیسی ہو سر میں چھیک ہوں تھانکیو سر میری ایک فرینڈ ہے روپا چودری وہ اور اس کے ہزبن ڈیلی سے جوتپو ٹریول کر رہے انہیں بس میں ایک لڑکی ملی ایک کاجل نام کی اور انہیں شک ہے کہ اس کی ٹریفیکنگ کی جا رہے ہیں پریتی ایک کام کرو مجھے اس کی پوری ڈیٹرز دو چلو چلو آوٹ رہ جوتپور آوٹ رہ جوتپور اٹھو کیا وہ وہ پریتی کو ہیلپ ارینج کرنے کے لئے بولا ہے میں نے ماہ بھی چوک تیس پہ تیس مٹ میں آ جائے پریتی اب ہی یہاں سے جوتپور پہنچنا تو impossible ہے جی سر میں کام کرتا ہوں جوتپور میں میری ایک پہچان کی انجیو ہے میں اس سے بات کرتا ہوں شاید وہ کچھ کر سکے تھانکیو سمجھ سر پریتی ہم لوگ جوتپور میں انڈر کرنے ہی والے ہیں 20-25 منم میں پہنچ ہی جائیں گے ہوں میں نے تمہارا نمبر دیا بھی جی سر کو وہ اس بارے میں وہاں پہ بات کر رہے ہیں تمہیں بہت جلدی فون آئے گا اوکے ٹھیک ہے بس ابھی کہاں پہ پہ پہنچے بھی جی exactly تو نہیں پتا لیکن میں تمہیں اس لیڈی کا نمبر دیتا ہوں جس نے اس لڑکی کو دیکھا ہے وہ اسی بس میں ہے اس کا نام روپا ہے نمبر بتاؤ چلو 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 آگے ہنمان چاہو کس کس کو در میں ہے ارے بھائی صاحب گیارنٹی دیتھے نا آئیے اترئیے ہلو ہلو روپا جی روپا میں دیپا چاولا بول رہی ہوں مجھے ابھی 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 جیت نے تمہارا نمبر دیا ہے جی پیتی نے بات کی تیموں سے وہ لڑکی ہے نا بس میں ابھی جی ہے اور تم لوگ کہاں پہنچے کہاں پہنچے ہم حنما مان چوک ہم حنما مان چوک پہنچ گئے ہیں وہ لڑکی مہاوویر چوک کو درنے والی ہے روپا میں گھڑیالی چار راستے پر پہنچتی او میری آفیس کے پاس ہی ہے ساری پیویٹ بسز ماں پر روپتی ہے میں وہی سے بس کچھ جاتے مہاویر چوک پہ ہمیں کوئی نا کو ہلپ کے لئے پہنچی جائے گا تم مجھے بس نمبر بتاؤ وہ تو نہیں پتا اور پوچھوں گی تو شک ہو جائے گا مجھے محابیر چاک پولیس تیشن مجھے 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 محابیر چاک چھوڑیں گے ہااا ٹھیک ہے موسیقی چنتہ مت کرو مہاویر چوک پر پولیس پہت جائے گی موسیقی کہا جاری ہو بیٹا موسیقی 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 ایسا گاتا ایسا گاتا دیلیسی آیو نا چلو؟ دیلیسی آیو نا اوکے لڑکی کو ساتھ لے لیا ہے اُترنے والے کمان فاس چلی او رکو کونے آپ لو انسپیکٹر پالیوال مہاویر چک پولیس ٹیشن جی کہیے سر کے بات ہے سر نام کیا ہے اس لڑکی کا جی پتہ نہیں بس ابھی ملی ہے تم دونوں کا ہمارے ساتھ پولیس تھانے چلنا پڑے گا لے چلے ان لوگو سر 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 کاجل بیٹا رو بیٹا مات رو دارو مات ہم سب تمہاری مدد کی لیے ہے میں ہوں تمہارے ساتھ مات رو ہاں آپ لوگ بھی مارسا چلی پلیس کیس درش کرنا ٹھیکے سر چلی چل رو پا یہ کیا بول رہے آپ سر یہ کس طرح کا الزام لگا رہے آپ ہم پر ہم ٹرافکر نہیں ہے سر ہم ڈیسنٹ لوگ ہے ہم نے اس لڑکی کو صرف کھر کے کام کاچ کی لیے بلوائے تھا ہم نے ساٹھ ہزار دیے ہیں مطلب خریدہ ہے تم نے کیا بھکواس کر رہے ہو انسان ہے وہ ساٹھ ہزار میں خریدہ ہے خریدہ نہیں سر ہم نے اس ایجنسی کو ساٹھ ہزار کی فیز دی تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اس لڑکی کو یہاں گر کے کام کاچ کی لیے بھیج دیے کاجل بیٹا دیلی کیسے آئی کون لائے آئے تمہیں کس نے بیجا تمہیں بتاؤ بیٹا ساٹھ رہا ہے ایک کاجل بٹا جا نا بیڑیو تمہرہ کب سے انتی جار کر رہا ہے ماں ہم نہیں چاہیں گے ہم یہیں پہ کام کر لیں گے یہاں پہ کام ہے جیدہ بیرجو کام بولتا ہے کمپوٹر وہ سیکھ لوگی کچھ اور سیکھ لوگی کام ملے گا پیسہ ملے گا دیکھ بیٹا کاجی جو ہم کماتے اس میں تو ہمارا گزارہ نہیں ہوتا تو بیرجو کے ساتھ جائے گی کچھ کام کرے گی تو دو پیسے آ جائیں گی پیسہ جمع ہوتا رہے گا وہ تیری سادھی میں کام آئے گا بیٹا پر ماں ہم آپ کے اور باپا کے بنا نہیں رہ سکتے آجت پڑ جائے گی جھٹ سے اسی میں تمہاری بھلائی ہے تم جاؤ آپ چندتہ نہ کیجئے شروع شروع میں اچھا نہیں لگے گا پر بعد میں بہت خوش ہوگی کہ ہم نے اتنا اچھا قدم اٹھایا بیرجو تو اس سے فون پر بات کروائے گا نا ہماری سنکیت ابہین آپ چندتہ نہ کیجئے ہر ہفتے بات کراؤں گا آپ کی پیسہ آرے وہ بھی بھیجوا دوں گا مکیش ویہا اس کی ساری کمائی آپ کی میں ایک ٹکا نہیں رکھوں گا اور سب کا سب ٹائم سے بھیجوا دوں گا چھے مینہ ہو گیا اور بابا سے بات نہیں ہوئی ہے کاجر بیٹا تم آپس گھر چانا چاہتی ہو نا ہم چائلڈ کیر کمی جی کو انفارم کر دیتے ہیں جب تک اس کے ماں باپ نہیں آتے یہ ان کی نگرانی میں رہے گی چھے پلیسمنٹ سروسیز اودیوج ویہار سیکٹر 23 ٹیلی تیلی پولیس کو کال کرو اور انفارم پوریس کے بارے میں صاحب جی سر اب ہم دو جا سکتے ہیں نا سر لڑکی خریدی ہے تم نے کہ اس درزو کا تم پر بات کچھ پلے پڑ رہی ہے ابھی سب مزاک لگ رہا تمہیں لے جا ان کو کیا نام ہے تیرہب جی برجے سلال چند برجو تیرے کو بلاتے ہیں جی صاحب لیکن بات کیا ہے صاحب کاج الام کی لڑکی کو پورلا جھارکنٹ سے تُو ہی لیے کیایا ہے صاحب بات کیا ہے صاحب چل تھانے سم جاتا ہوں بات شرمال اس کے پیچھے دیکھ کیا ہے صاحب اندر کچھ نہیں ہے صاحب کھڑا اس کو بلوک ہے صاحب صاحب یہ سٹورلوم ہے صاحب اندر بس کودا کا بڑا پڑا ہے صاحب دروازہ کھول تاک میں تجھے کھولو کھول 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 جلدی کھول کھول ک 주는 یچی کھول کھول موسیقی کھول 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 دورو مات بیٹا تم لوگ ہو کون اور تمہارا نام کیا پینکی اور تمہارا سونی دی بچیوں کو تو کھوڑا کبار بول رہا تھا ان کی تذکری کہاں سے گیت ہونا بول سب میرے کام صاحب سترا ہے صاحب ہی کام کرنے کے لیے آئیے سب دکھ رہا ہے کتنا کام تیرا صاحب سترا ہے بچیوں کو لے جائے ہیں شرما ایجنسی بند کراؤ صاحب 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 بیٹا پینکی سونی تھی درو مت بولو کہاں چاہیے تم لوگ یہاں میں پانگال سے آئیوں میں اوڑیسا سے ادھر کیسے پہنچے تم دونوں بولو بیٹا کیا وہ آدمی زبرستی تم لوگ کو یہاں لے کرایا کدھر کام پر بھیجنے والا تھا صاحب میں پہلے گاؤ میں تھی مجھے نہیں پتا مجھے کون اٹھا لیا میں ساتھ غلط کام کیا پھر مجھے یہاں لیا کاؤ میں پڑوس میں مندیرہ آنٹی ہے وہ مجھے لے کے آئی کہاں کہ دلی نے فنڈل آئی ہے تم دونوں دلی میں کب سے ہو دو مہنے سے پہلے میں ہریانہ میں تھی بعد میں مجھے پتا چلا کہ برجو مجھے ممبئی لے جائے گا کسے باہر میں کام کرانے کی دو دن اوبا میں ادھر آئی مندیرہ آنٹی برجو کے پاس چھوڑ کر چلی گئی سر مجھے گھر واپس جانا ہے دیکھو بیٹا تم لوگ چنتاں مت کرو ہم سب انزام کر دیں گے تم لوگ یہاں صحیح سلامت چائلڈکیر کمیٹی کو بلاو یا سر بول ساب ہم سب بولنے ساب میرا کام اگنا ایمانداری کھاا ساب سب دیکھیں میں کوئی تریفیکنگ نہیں کر رہا آپ ان کے ماں باپ سے کچھ لو باقی ساتھی کھاں ہیں اور وہ عرد کان تھی بول صاحب صاحب وہ چاندھی نہیں ہے ساب صاحب وہ کہا ہے مجھے نہیں پتا صاحب صاحب بس آفیس کا چھوٹا موٹا کام کرتی ہے صاحب اس کا نمبر بول صاحب نمبر بول اس کا صاحب دے رہا ہوں دے رہا ہوں اس کا نمبر کیسی ہو گا جائے تمہارے ماں باپا سے کوپوئی کی پولیس نے بات کر لی ہے وہ بہت جلد آئیں گے اور تمہیں لے جائیں گے اپنے ساتھ دیکھ بیٹا کاجی جو ہم کماتے اس میں تو ہمارا گجارہ نہیں ہوتا پر ماں ہم آپ کے اور باپا کے بنا نہیں رہ سکتے خوش اور اور میں کھل واپس آؤں گی تم سے ملنے جب تک تم گھر نہیں پہنچ جاتی تب تک میں تم سے بات کرتی رہوں گی یہ چائیڈ کیئر کمیٹی کی لوگ تمہارا اچھے سے دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے تم چندہ مت کرو ہم بھائی کاجیل تیدی موسیقی 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 تو ایمی د ترکیم آمین I'm so proud of you thank you کاجل اپنے ماتا پتا کے پاس پہنچ چکی ہے جب کیس تیار کیا جا رہا تھا تب کاجل کے پیرنٹس نے کہا کہ برجیش نے کاجل کو اگوا نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی مرضی سے کاجل کو برجیش کے ساتھ بھیجا تھا اور یہی بات پنکی اور سنیدی کے ماباب نے بھی گئی پلیسمنٹ ایجنسی چلانے والا برجیش ایک مہینے تک نیائے خراست میں رہا اور پھر اسے زمانت پر رہا کر دیا گیا جو عورت کاجل کو بس میں چھوڑ کر گئی تھی وہ آج تک نہیں ملی ہے روپا اب بھی بیچ بیچ میں کاجل سے بات کرتی رہتی ہے روپا نے کاجل کو بچایا اور اسے واپس اس کے گھر تک پہنچانے میں مدد کی جس کے لئے ایک کاجل روپا کا احسان مانتی ہے اس پوری پرکریہ میں دو اور لڑکیوں کو بھی بچا لیا گیا ٹرافیکنگ، تسکری، مانو تسکری یہ سب انہی راستوں سے انہی وہانوں سے ہوتی ہے جن میں ہم سب سفر کرتے ہیں جیسے بس، ٹرین وغیرہ زیادہ تر ٹرافیکرز اپنے شکار کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں یا ڈراتے ہیں کہ اگر انہوں نے راستے میں کسی سے بھی بات کی تو وہ بڑی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں زیادہ تر ان کے شکار دیش کے پچھڑے علاقوں سے ہوتے ہیں جہاں غریبی ہے، وکاس کا آبھاو ہے جہاں زندگی جینا ہی اپنے آپ میں ایک سنگھرش ہے جہاں دو روٹی پیٹ میں ڈالنے کی کوشش میں صبح سے رات ہو جاتی ہے جہاں بہتر زندگی کا مطلب ہوتا ہے صرف پیٹ بھرنا اور یہ ٹرافیکرز بھوکھے بھیڑیوں کی طرح ان بیبسوں کو اپنا شکار بناتے ہیں ان معصوموں کو بھیلا پھس لا کر لالچ دے کر اپنے حیوانیت سے بھرے اور بے رہم منصوبوں کو انجام دیتے ہیں ہیومن ٹرافیکنگ گیانے کے مانف تذکری کا اپراد پوری دنیا میں پھیلا ہے ہمارے دیش میں بھی اس کی جڑیں کافی اندر تک ہیں اور بہت مضبوط ہیں ضروری نہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بچے کو تکلیف میں دیکھیں اس کے چہرے پر چھپے درد کو پڑھیں اور پتا چلے کہ اس کے پیچھے اتیا چار کی ایک گھنونی داستان چھپی ہے غلامی، بال مزدوری یا کسی اور قسم کا شوشن چھپائے شک کی ستی میں پریشانی میں دیکھ رہے کسی وقتی سے ایک سوال پوچھ لینا کوئی دخل اندازی نہیں کہلاتی روپا اس بچی کو آزاد کرا پائی کیونکہ اس نے اس بچی کے چہرے پر لکھے درد کو پڑھا آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پٹرول دستک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں آپ کی سترک نظریں اس مانف تذکری کو کمزور بنا سکتی ہے جے موسیقی